السلام علیکم دیکھئے سیفٹی پہ سوال آئے گا فیکٹری ایکٹ 1934 سے اس کا کوڈ یاد کریں پہلے میش فیڈ سی پیک ڈی سی یاد ہو گیا یہ سیفٹی کا کوڈ ہے اب یہ ایکزامیں بہت اپورٹنٹ ہے ایم سے کہا ہے مشینری ان موشن جب مشین ان موشن میں ہوگی تو ترین سٹاف اس کے قریب جائے گا کیونکہ مشین موشن میں ہوتی ہے تو اس میں چانسز ہوتے ہیں کہ چوٹ لگ جائے یا انجری ہو جائے جو مشینیں موشن میں ہوں گی بڑی بڑی اس کے اوپر ترین برکر ہی کام کریں گے اور اس کے قریب جائیں گے فائر ایکزٹ ایکزٹ ہونا چاہیے اگر آگ لگ جائے تو ایک ایکزٹ ہونا چاہیے جس سے وہ آپ کو آگ سے بچ سکے برکر سیلف ایکٹنگ مشین وہ ایک مشینیں جو خود با خود چلتی ہیں آٹومائٹک ان کی اوپر وارگننگ وہ دکھی ہونی چاہیے ٹائم پیریڈ بتاکے بلکر وہاں اس وقت جب وہ چلے تو اس سے پہلے ہٹ جائے ورنہ برکر کٹ جائے گا ٹھیک ہے نا ہوسٹ ان لفٹ سمان اوپر چڑھانے کے لیے لفٹ ہو یا سمپل لفٹ ہو جو سمان اٹھا کے لے جائے کوئی آدمی ضرورت سے زیادہ وزن نہیں اٹھائے گا اسپیشلی بچہ اور عورت وزن نہیں اٹھائے گی لو کہتا ہے مرد بچارہ فالتو ہے ٹھیک ہے نا لفٹ ہوتی ہے اکثر زمینے گاؤں میں دیکھا ہے آدمی کندے پر رکھ کے بوریاں لے کے جارے ہوتے ہیں وہ بہت خطرناکے گر جائیں بہت زخمی ہو جاتا ہے فری پیسج جو گزرنے کا راستہ فری ہونا چاہیے اس میں کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے کہ لڑکی لڑکے کو کونی مار دیں ٹھیک ہے نا لڑکے شریف ہوتے ہیں لڑکیاں کونی مار دیتی ہیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے اور پھر یہ ہے کہ گھٹن بھی نہیں ہونی چاہیے آڈیبل وارننگ وارننگ کے لیے کوئی ایسی آواز ہونی چاہیے کہ اگر آگ لگ گئی ہو کچھ یہ کہہ دیں کہ آگ لگ گئی ہے بھاگ جاؤ اس طرح کی آواز کی کوئی ایسا سسٹم ہو بیل ہو کوئی ایسی چیز ہو آپ کی مائک لگا دیں تاکہ برکرز اپنی جان بچا سکے ضرورت کے وقت جب مسیبت آ جائے فیکٹری کے اندر دور ہونا چاہیے فیکٹری کے اندر آنے کا کھڑکی ہونی چاہیے پراپر تاکہ جسے دور سے آ سکیں اور ایک چور دروازہ بھی ہونا چاہیے جس سے کسی وقت کہنا میں آگ لگ جائے تو اس سے ہم نکل جائیں چور دروازہ تو نہیں کہیں گے ایمرجنسی ایگزٹ کہیں گے جو میں پہلے بتا چکا ہوں فائر ایگزٹ پر بتا چکا ہوں تو دورز ہونے چاہیے فیکٹری کے اندر باقیدہ یہ نہیں ہوں کہ اپنی کھڑکی سے روشن دان سے کود کود کے جا رہا ہو پراپر ڈور ہو جانا چاہیے فیکٹری کے اندر ایکسیسیب ویٹ ایکسیسیب ویٹ کوئی نہیں اٹھائے گا جسے میں نے بتایا اس کے لیے ہوئیسٹ اور لیفٹ ہونی چاہیے ٹھیک ہے نا اور یہ یہاں تاکہ لیفٹ ہونی چاہیے اگر بہت زیادہ لنبی بلڈنگ ہے پندرہ سولہ فلور پہ اگر بلڈنگ ہے تو عام سٹاف کے لیے لیفٹ ہونی چاہیے ٹھیک ہے نا اوکے کرینز ہونی چاہیے سمان اٹھانے کے لیے اکثر کرینز نہیں استعمال کرتے اور کیا نامے بغیر کرینوں کے رسی سے کھیچ رہے ہوتے ہیں اس میں چانس ہوتا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو جائے رسی ٹوٹ جائے تو کرین باقیدہ جانس ضرورت ہے کرین کی کرین لگی ہونی چاہیے آئیس دینا پڑے گا آپ کو تاکہ آنکھوں کی بیماری نہ ہو جائے ٹھیک ہے ورکر کو ورکر کام کرنے آیا ہے بیمار انہیں نہیں آیا ہے ہماری یہاں جو لو سیٹ ہوتے ہیں ورکر کو تنکھا دیتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں جتنا کام لے سکتے ہو لے لو یہ ظلم ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ کیا ہے کیسنگ آف نیو مشینری نیو مشین کے جب آپ استعمال کریں گے اس کی کیسنگ وغیرہ پروپر ہونی چاہیے تاکہ جو نئی مشین آئی ہے اس کے پر انسٹرکشن وغیرہ جو لکھی ہو ورکر اس کو استعمال کریں کہ نئی مشین ورکر کو پتا نہیں ہوتی ہے وہ نخصان دیس ثابت ہو سکتی ہے تو اس کی پروپر کیسنگ ہو ڈنجرس مشینز کو ینگ اور وومن لوگ نہیں استعمال کریں گے وہ خطرناک ہو سکتی ہے اور کٹنگ آف کا ایک سسٹم ہونا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ اگر مشینے میں کوئی آدمی پھنس کیا ہے یا کچھ مشین کے اندر آگیا ہے تو فورا ہم پاور آف کر دیں اور مشین رک جائے ایک سسٹم ایسا نجے کٹ آف کر دیں مشین کی پاورز کو تاکہ ورکر کی جان بچ جائے تو یہ تھی سیفٹی پرویزنز آپ کو میں نے بتائیں کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہیں اس کو آپ یاد کر دیجئے ایکزیم میں آئے گا آئے گا بلکل آئے گا یہ ہمیشہ آتا ہے فیکٹری ایکٹ ہم لاؤ جو پڑھ رہے ہیں سوال ہمیں فیکٹری ایکٹ نائنٹین تھرٹی فور سیفٹی کا پوشن پڑھ رہے ہیں تینکیو اور میں آپ کو پڑھا چکا ہوں دوسرا آتا ہے اس میں ایک سیفٹی کا آتا ہے اور ایک ہیلتھ کا آتا ہے ہیلتھ کا میں نے آپ کو پڑھا دیا تھا کل سیفٹی کا آج بتا دیا دو امپورٹنٹ ہیں